اسلام علیکم ہلو ایوروان کیسے ہیں آپ سب اچھا جیئے میں گچگیلے کی ریسپی آپ سے شیئر کر رہی ہیں دو لیٹر میں نے لیا تھا دودھ شکر لی تھی اور ساتھ میں دو وائپریٹر ملکیں ڈبے لیا تھے جو کپنی فکٹی کرام ہے اور یہ ایک کلو گاجر ہے جو کہ میں نے پچھلی ریسپی میں بتایا تھا کہ میں نے اوبال کے رکھ دی تھی تو یہ گاجریں میں نے ڈال دی تھی ساتھ میں دودھ بھی ڈال دیا تھا اور ساتھ میں میں ایک چھوٹا مغ وہ جو کہے میں نے ڈال دیا تھا دوپے چاولوں میں ڈال دیا تھا اور اس کے بعد پھر ان میں ڈال دیا تھا اور میں نے گاجروں چاولوں کے اچھا طا deeper دیا تھا تmudی پکے پاتے گاجریں ہماری پہلے سے پکی ہوئی ہیں اور جب چاول دیا ہم نے شکر بھی ان میں pil básicamenteدام ڈال دیا desarroll شکر ایک کپ میں نے بنیاد پھر کر دائما پھ őکھ پھر لیا تھا !!! یا پاند میں اُڑت سے پکنا چھیوپ کر hice نہیں تھا ہوتی اور شاید آپ کو یاد ہو پہلے پرانی ویڈیو میں میں نے اس وقت تھوڑی سی چینی میں نے ڈالی تھی تو وہ اتنی نہیں تھی کہ ہماری جو یہ گجریلے کی مقاز کو پواہ کر سکے تو اس لیے میں نے اس میں شکر بھی ڈالی ہے اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح پکایا ہے جب یہ اچھی طرح سے پک گیا تو پھر میں نے ہیم بلینڈر کے ذریعے اس کو میں نے چاولوں کو میش کر لیا چاولوں کے ساتھ اگر تھوڑی گادرے بھی میں شکر ہیں تو کوئی بات نہیں لیکن چاول کا دانا جو ہے وہ ایسے کھڑا کھڑا نظر نہیں آنا چاہیے تو اس کے اندر ہم بڈام پستے اس وقت ڈال سکتے ہیں علاچی کے دانے ڈال سکتے ہیں جو کہ میں نے نہیں ڈالے تھے کہ مجھے اسی طرح اچھا لگتا ہے میری فیملی کو تو میں نے اسی طرح بنایا تھا اور جب یہ ہیم بلینڈر میں نے استعمال کر لیا تو پھر اس کے اندر میں نے جو وائپریٹیڈ ملک کے ڈبے تھے دونوں وہ بھی میں نے اچھی طرح سے ڈال لیے تھے اور اس ٹائم پہ ہم نے اچھی طرح سے ان کو مکس کرنا ہے کہ جھوڑنا نہیں ہے ورنہ نیچے لگنا شروع ہو جائے اور اس وقت آگ ہلکی رکھنی ہے جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو اس کے بعد میں ہم نے چولہ بند کر دینا ہے اور اگر آپ نے کھانا ہے تو سٹریٹ وے کھا سکتے ہیں نہیں تو تھوڑی در رکھ دیں اور اس کے بعد کھائیں تو یہ ہمارا جی گجریلا ریڈی ہے جو کہ دس سے پندرہ منٹ کے اندر اندر تیار ہو گیا تھا تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ چیزیں اگر ریڈی ہوں تو جلدی بان جاتا ہے تو آگے میں آپ سے اپنی بیٹی کا ریو بھی شیئر کروں گی تو امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کریں فیملی اور فرنڈز کو بھی بتائیں اور دعاوں میں یاد رکھیں میری ساری دعائیں میری یوٹیوب فیملی کے لیے ہیں امید کرتی ہوں کہ آگے بھی مجھے اسی طرح سپورٹ دیتے رہیں گے تو میں آسان سے آسان یہ میرا نا میں نے جو بجریلا بنایا تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے میں نے تو کھا کے دیکھا ہے بہت اچھا لگیا مجھے اور باقی فیملی ممبرز نے بھی کھایا ہے اور یہ میری بیٹی آئی ہے تو میں نے اسے کیا ہی سکائے کہ مجھے کھا کے اور ٬یسٹ کر کے اس کا ریو دوں تو ابھی وہ آپ کو ریو دے گی IT'S VERY تیسٹی, VERY NICE AND SWEET mouths is lovely THANK YOU NOW YOU'RE GOING TO FINISH YOUR PLATE یہ سکتا ہے جیسے ہیں یہ سکتا ہے سکتا ہے یہ دیکھیں جی کتنا سارا رہ گئے پلیڈ بری ہوئی تھی اور یہ دو چمچے رہ گیا اور ابھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ایک اور پلیڈ جو ہے وہ کھائیں گے ہم چلو ٹھیک ہے تینکیو